ایک موٹیویشن سپیکرز ہیں وہ ان دن بیان میں شورٹ کلپ میں کہہ رہے تھے کہ جو ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو یہ ہر ماں کے قدموں میں نہیں ہے مارک و اس چنیز کیا ہر ماں کے پیر تلے جنت ہوتی ہے تو پھر ابو لاب کی بیوی کے پیر بھی تلے جنت ڈالیں نا سوچنے سے یہ صرف وہ علی ماں کے پیر تلے جنت ہے جو اللہ کے اصولوں میں بچے کو بالک کرے یہ پاکستانی اصولوں کے اوپر بالک کر کے جو دونوں بری پھلائی ہیں نا ماں نے ان کے پیروں تلے جنت نہیں ہیں بعض لوگ بات ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ علم صحیح نہیں ہوتا جس کی وجہ سے معاشرہ غلط سن میں جانا شروع کر دیتا ہے میرا مقصد ان کا مزاق اڑانا نہیں ہے لیکن یہ بات چونکہ اس سے نوجوان غلط گائیڈ ہو رہے ہیں اس لئے میں نے کہا اس کی وضاعت کروں گا موقع آگیا تو وضاعت کرنے کا موقع مل رہا ہے پھر انہیں محترم نے مثال دی کہ جو ابو لہب کی بیوی تھی جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اس کے گلے میں رسی تھی اور پھندہ لگا اور مر گئی بڑی کافر عورت تھی نا تو وہ کافر عورت تھی تو وہ بھی تو کسی بچے کی ماں ہوگی تو کیا اس کے بھی قدموں میں جنت ہے تو یعنی وہ بتا رہے تھے کہ ہر ماں کے قدموں میں جنت نہیں ہوتی بھائی ماں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں یہ غلط گائیڈنس ہو رہی ہے ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے چاہے وہ کافر بھی ہو بات یہ کہ وہ ماں کے قدموں میں ماں کے لئے جنت نہیں ہے کس کے لئے جنت ہے اولاد کے لئے جنت ہے میں اگر وہاں موجود ہوتا نا ورشاپ میں تو میں کہتا ایک بات آپ سے کرنی ہے کہ ابو لہب کی بیوی اگرچہ جہنم میں جائے گی لیکن اس کے بچوں کے لئے اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ اتنے بڑے کافر ہیں کہ تمہیں زبردستی شرک پر مجبور بھی کریں ان کی بات نہیں ماننی لیکن صاحب ہما فی الدنیا معروفہ پھر بھی ان کے قدموں میں تم نے جنت تلاش کرنی دنیا میں اچھا سلوک کرنا ہے یہی تو مطلب ہے قدموں میں جنت کا تو آج کل اولادیں ویسے ہی ماں باپ کو نہیں پوچھ رہی ہیں اس طرح کی تقدیریں آئیں گی تو پھر اپنے ابا اممہ میں اب تلاش کریں گے وہ ہر بچہ جا کے دیکھا ہے میری اممہ تو یہ بھی کام غلط ہے میری اممہ کہا تو یہ بھی حرکت ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے میری اممہ خود ہی جنت ہی نہیں ہے تو اس کے پاؤں میں کہاں سے جنت آگئی بھائی آپ کو ابا اممہ کے فالٹ نکالنے کی اجازت نہیں ہے اللہ نے ابو لہب کی بیوی کو برا کہا اللہ ہے اللہ کو حق ہے کہ کسی کو برا کہے کسی کو جہنم میں بھیجے ابو جہل کی بیوی ابو لہب کی بیوی کی جو اولاد تھی اس کو شریعت نے یہی پابند کیا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ دینے کی کوشش کرنی ہے کرنا ہے اور تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے نہیں آرہی میرا حال آباس سمجھ میں تو آپ کو تو حکم ہے کہ آپ کے ابو اچھے ہیں برے ہیں بھائی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے